ویڈیو کا سٹارٹنگ میں میں ایک بات بول دوں یہ پاکستانی بھائی گرفتار ہوئے ہیں گرامہ ہوئے ان کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں اس ہاتھ میں ویڈیو بھی چلا کر دکھائیتا ہوں میں اگر آپ کے اوپر یہ فائن ہو گیا تو بھائی نہ آپ کی چھوٹی لگے گی نہ آپ کا اکامہ بنے گا نہ آپ کا فائنل ایکزل لگے گا نہ ہی آپ کے نام سے کچھ سنوگرہ نکلوا سکیں گے آپ یہ کلیر کر دوں آپ کو میں کس چھوٹی سی غلطی کے اوپر دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ابھی یہ ویڈیو ایک کلیپ پہ کے دیکھ رہا تھا آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ شورتے نے روکا ہوا جی پاکستانی ہے پاکستانی کو پکڑا گیا اور پاکستانی کے اوپر ہی یہ بھائی جو فائن ہے یہ کر دیا گیا ہے ابھی میں یہ ایک چھوٹی سی ہماری مسٹیک ہے اس کے اوپر میں نے بولا ایک شورٹ سی ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں اور گلتی تو چھوٹی سی ہے ہماری لیکن ہم اکثر اکثر کے زیادہ تر کرتے ہیں میں آپ کو ساتھ میں کوئی ویڈیو وغیرہ دکھا رہا ہوں یہ میری خود کی بنائی ہوئی ہے جدہ فلسطین موبیل مارکیٹ یہ شارعہ ستین یا شارعہ فلسطین کے اوپر میں نے خود سے ریکارڈ کی ہوئی ہے بہت سی بے شمار ہے یار یہی سے بھائی روڈ کراس کر لیتے تھے ہم ابھی بھاگو یار جلدی بھاگو 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 یقین مانیں اور ہم بھی بہت سی دنیا کرتی ہے لیکن ابھی بھائی اس کے ہوگا کیا سن لیں آپ مثال کے طور پر ایک بریج بنا ہوا ہے یا ایک انڈر پاس بنا ہوا ہے یا پیدل چلنے کے لیے ایک رستہ مخصوص کیا گیا ہے آپ اس کو چھوڑ کر جیسا کہ شید آپ کو میں ویڈیو دکھا رہا ہوں کلپ دکھا رہا ہوں میں یہ جدہ کار فور جو ہے جی ستین کے اوپر بلکل اس کے سامنے جو بریج بنا ہوا ہے اس کی ویڈیو میں نے خود بنائی ہوئی ہے میں جب بھی کار فور سے دوسری طرف جاتا تھا آپ کے ساتھ بہت سی کار فور اور لوڑو مارکن وغیرہ سے ویڈیو ریکارڈ کرتا تھا تو بھائی بریج کے اوپر جاتا تھا بریج کراس کرتا تھا پھر دوسری طرف ہو کر وہاں سے ٹیکسی پیڑ کر آگے جاتا تھا وہاں سے پیدل میں روڈ کراس نہیں کرتا تھا کیوں اسی وجہ سے سن لیں یہ جو بریج بنے ہوتے ہیں جب ان کو ہم چھوڑ کر کسی بھی اور رستے سے کوئی بھی کسی قسم کی مین سڈک کراس کریں گے چاہے وہ شہر کے اندر ہے چاہے وہ بھائی شہر سے باہر ہے تو آپ کو پکڑا جائے گا جگہ جگہ کے اوپر کیمرے لگے ہوئے سن لیں گرامہ کتنا یہ بھی اب ہوتا ہوتا ہوں میں بھائی آپ کسی کیمرے میں ریکارڈ ہو گئے پھر بھی آپ کو پکڑا جائے گا آپ کے اوپر گرامہ آئے گا یہ بھی کلیر ہے آپ کو کسی سعودین نے دیکھ لیا آپ کو کسی شورتے مرور دوریات والے نے دیکھ لیا وہ بھی آپ کو بھائی پکڑے گا اور آپ کے اوپر گرامہ کرے گا کوئی بھی سڈک بلا وجہ بلا وجہ یعنی جان بوجھ کر یعنی جان بن کر آپ اس سڈک کو پیدل کروس کریں گے تو بھائی اس چیز کے اوپر دو ہزار ریال کا فائن ہوگا جی دو ہزار ریال تک کا جرمانہ ہے اور آپ کے اکامہ نمبر کے اوپر ہوگا اور آپ ہی کو وہ پے کرنا پڑے گا جب تک گرامہ پہ نہیں کریں گے بھائی آپ کی چھٹی خروج ایسا کچھ بنی لگے گا جیسا کہ میں سٹارٹنگ میں ہوتا چکا ہوں تو تمام پردیسی بھائی تھوڑی احتیاط کریں